اتا تارر نے کہا کہ فیض حمید کے معاملے پر فوج نے شفاف تحقیقات کی فوج خود اعتصابی پر یقین رکھتی ہے انتشار پھیلانی کی سازش کے سرغنہ بارنی پی ٹی آئی اور سہولتکار فیض حمید تھے ساقب نصار ہوں یا کوئی بھی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اب بھی جیل سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا سیاسی گر جوڑ میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل تھے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں جنرل فیض کے ریس کے بعد ایک اس ملک کے اندر جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں اور فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اعتصابی میں یقین رکھتے ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی ریسٹ ہوئے ہیں یا باقی ریسٹ ہونے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی تمام تر اس سادش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولتکاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئے کا رابطہ بحال تھا نہ صرف طریقہ ادم اعتماد کے دوران ان کا رابطہ رہا اور گٹھ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری ہے